ہمارے کچھے ہیں پھر میں نے پھینک لیا تھے آپ آج ہے جی آپ میری ساتھ کھولتے ہیں دروازہ دیکھتے ہیں کہ کون آیا ہے دروازے پہ تو صبح صبح کا ٹائم ہے تقریباً ابھی ٹائم ہے ساڑھے آٹھ بجے کا تو نادیا کے آنے کا ٹائم ہے آج لگتا ہے نادیا جلدی آگئی ہے اس کا گھر میں دل نہیں لگ رہا ہوگا تو تبھی آج وہ جلدی آگئے نہیں تو وہ ساڑھے نو بجے پونے دس بجے آتی ہے اور تب تک میں لیٹی رہتی ہوں کبھی اپنی ویڈیو اپلوڈ کر لیتی ہوں یا جو گھر میں تھوڑا بہت کام ہوتا ہے پہلے صبح کرنے والا وہ کر لیتی ہوں ابھی میں جا رہی تھی دور کھولنے دروازہ کھولوں گی تو نادیا ہی ہوگی وہ آئے گی اور وہ بنائے گی ناشتہ اچھا یہ علماری میں وہ ناشتہ بنا رہی تھی نادیا تو تب تک میں نے سوچا میں کچھ اپنی علماری ٹھیک کرنوں یہ جو شادیوں والے ملک کپڑے تھے میں نے نکال دیئے تھے کیونکہ ابھی کافی ساری شادیاں ہیں میرے کزنز کی اور کچھ کزنوں کی بچوں کی شادیاں ہیں تو میں نے کپڑے نکال کے ہنگ کر دیئے ہیں اور یہ والے جو حصے ہیں میں نے علماری کے ان کو میں نے خالی کر دیا ہے صاف کر لیا ہے اور اس طرح میں میں نے رکھ لیا تھے پرس اور نیچے والی طرح میں بھی کچھ اس طرح کی مطلب جو میری چیزیں ہوتی ہیں کچھ جیلگی اور کچھ اس طرح کی مطلب پرفیوم بغیرہ وہ میں نے سیٹ کر دیئے تھے اور یہ ہیں جی میرے سردیوں کے کپڑے بہت تھی تھوڑے سے کپڑے ہیں میرے تو بس ٹھیک ہے میں بہت خوش ہوں ان تھوڑے کپڑوں میں تھوڑی چیزوں میں مجھے اچھا لگتا ہے خوش رہنا زیادہ سنبھالنے کا جھنجٹ بھی نہیں پڑتا ہے تو میں ان کو سیٹ کر لوں گی تہہ کر کے میں علماری میں رکھ دوں گی اور جیسے جیسے پہنتی جاؤں گی تو میں ان کو اس طریق کرتی جاؤں گی تو ابھی فیلحال میں اس کو رکھوں گی اور پھر جا کے کرتے ہیں ناشتہ دیکھتے ہیں کہ نادیا کیا کر رہی ہے کیونکہ آتے وہ کچن میں چلی گئی تھی اور میں نے اسے کہا ہے کہ تم ناشتہ بنا لو تو میں کچھ یہ علماری سیٹ کر لیتی ہوں تب تک تو تھوڑی دیر مجھے یہاں پہ پودوں کی ساتھ ٹائم سپینڈ کرنا اچھا لگتا ہے صبح صبح اور میں یہاں پہ دیکھ رہی تھی سہن میں کہ آج پودوں کو نیڈ ہے پانی کی تو پھر دیں گے کیونکہ اب ٹھنڈ ہو گئی ہے کافی تو پھر زیادہ مطلب روز روز پودوں کو پانی نہیں دینا چاہیے اس سے بھی پودے ٹرائے ہو جاتے ہیں تو دیکھ رہی تھی اور چھت پہ بیٹھے پرندے چہچہا رہے ہیں اور مجھے بلا رہے ہیں کہ ہمیں بناشتہ دے دیں دانہ بانی رکھ لیں چھت پہ تو پھر یہ آ کے بیٹھ جاتے ہیں تو میں ان کے لیے بھی پانی چھت پہ رکھاؤں گی اور تھوڑے سے مطلب جو باجرے کے دانے میری حزبن دے کر آئے تھے کہ ان ڈیلی سے یہ رکھ لیا کر چھت پہ تو وہ بھی میں رکھ دوں گی اور تھوڑا سا ٹائم میں اپنے پودوں کی ساتھ سپنٹ کرتی مجھے بہت اچھا لگتا ہے یہاں پہ آ کے صبح صبح پرندوں کی آواز سننا اور بہت خوبصورت لگتا ہے اچھا لگتا ہے یہ پرندوں کی آواز اور اس کے بعد میں کچن میں آگئی تھی یہ انڈے ہیں تقریباً چھے سے سات انڈے اتنے انڈے میری حزبن ڈیلی لے آتے ہیں گاؤں سے تو مجھے شہر میں جو انڈے ملتے ہیں وہ بس میرا ایک اپنے ذہن کی بات ہوتی ہے وہ مجھے نہیں اچھے لگتے تو جو گاؤں سے لے کی آتے ہیں تو میں وہی پوائل کر کے پھر کھاتی ہوں اور نادیا بنار یہ ناشتہ تو میں اپنے بیٹے کو بھی کھانا دے دیتی ہوں صبح صبح اس طرح سے وہ گاؤں جاتا ہے تو اس کے لئے بھی یہ بنا رہی تھی نادیا روٹیاں اور ساتھ میں چائے بن رہی ہے ایک دفعہ تو میں چائے پیچ چکی ہوں اپنے حزبن کے ساتھ اور یہ دوبارہ دوسری مرتبہ چائے بن رہی تھی اور ابھی ناشتے میں میں نے پوچھا ہے اپنے حزبن اور بیٹے سے کہ کیا کھائیں گے تو انہوں نے کہا کہ میں آلو کی بجیاں بنا دیں آج تو وہی میں مکس لسن پیاز اور آلو میں نے کٹ کر کے ڈال دیا تھے پین میں اور دیسی گھی میں میں بناتی ہوں اور ساتھ میں نمک مرچ اور تھوڑے سے سوکھا دھنیا میں نے ڈالا ہے حلدی میں نہیں ڈالتی ہوں اچھا ٹیسٹ نہیں آتا ہے فرائی آلو میں تو سوکھا دھنیا میں تھوڑا سا لازمی ڈالتی ہوں الحمدللہ ابھی میری طبیعت کافی بہتر ہے تو بہت مطلب اچھا سا میں فیل کر رہی ہوں تھوڑا سا آج میں نے ویسے ڈاکٹر کے پاس جانا ہے اپنا چیک اپ کے لئے پاؤں کو چیک اپ کرانا ہے اور میں اپنی چائے لے کے آگئی تھی یہ پچھلے برامدے میں آپ کو ابھی جو پہلے دکھایا تھا وہ میرا فرنٹ کا سہن تھا اور یہ ہے بیک کا سہن تو میں یہاں پہ آگئی تھی اور یہ بھی میں پودے دیکھ رہی تھی کافی اچھے دیکھیں فلاور لگے ہوئے وائٹ وائٹ اور اتنی خوبصورت لگتے بہت اور یہ دھنیا جو میں نے لگایا تھے اب بہت اچھے گروہ کر گئے ہیں بہت خوبصورت لگتے ہیں اور یہ دیکھیں فلاور پنک کلر کیجئے تو بہت ہی اچھے لگتے ہیں بہت خوبصورت لگتے ہیں میرا دل خوش ہو جاتا ہے اور اچھا جی یہاں پہ لے آئے تھے میرے ہزمین چاول تو مطلب چاول گندم جو بھی وہ لے کے آتے ہیں تو میں پہلے اس کو دھوپ لازمی لگوا لیتی ہوں تاکہ بعد میں ایسے کیڑے نہ اس میں ہوں تو پھر میں پہلے سے اس کو مطلب دھوپ دو تین دن کی لگوا کے پھر ہی میں اس کو صاف بلکل کر کے تو میں اس کو پیک کر کے رکھ لوں گی تو میں نے چاول یہاں پہ نکال لیے تھے ان کو دھوپ میں ڈال دیا تھا آج میں نے تھوڑا سا مطلب بہت تھوڑے سے نہیں بہت سارے کام کرنے تھے اور یہ دیکھیں ڈاکٹر کے پاس میں نے جانا ہے اپنا یہ زخم چیک کر آنے یہ جو میرا ایکسیڈنٹ ہوا تھا تو اس کا یہ ٹھیک نہیں ہو رہا ہے ہڈی پہ چھوٹ ہے تو اس کو میں نے چیک اپ کروانا ہے سرجن کے پاس آج میں نے جانا ہے تو میرے داماد نے مجھے مشورہ دیا ہے کہ آنٹی آپ سرجن کو چیک کر آ لیں تو وہ اچھی سی دوائی دے گا اور یہاں پہ میں آئی ہوں جی ناشتہ وغیرہ بنا کے اس کا ٹیفن پیک کر کے تو میں بیٹے کو اٹھانے آئی ہوں کہ آپ اٹھ جاؤ بھئی بچے آپ جاؤ اپنے کام پہ تو میں اس کو اٹھا رہی تھی اور پھر میں نے آج رضائیوں کے کور کھول رہی تھی چیک کرتی ہوں کہ اندر سے اگر صاف ہوئی تو پھر میں ان کو مطلب روئی ان کی نہیں نکلواؤں گی صرف اوپر والے کور دھو کے تو میں کور چڑھوا دوں گی ان کو دھو کے اور اگر وہ نیچے سے اندر سے بھی گندی ہوئی تو پھر میں کارٹن ان کی نکالوں گی ابھی تو فیلحال اوپر والے میں کور کھول رہی تھی جب تک نادیا لوگ کر رہے تھے کام اور یہاں پہ آج میں نے دو رومز کی بیٹ شیٹس بھی چینج کرا لی ہیں ہفتے میں میں کرتی رہتی ہوں تو ہر ہفتے کر لیتے ہیں ہم لوگ تو یہاں پہ نادیا بیٹ شیٹ چینج کر رہی تھی اور میں ساتھ میں بیٹھی اپنی ڈیلی کی ٹیبلٹ لے رہی تھی کیونکہ مجھے چار چار پانچ پانچ لوگوں کی میسیجز آ جاتے ہیں تو سب سے پہلے میری دامات کا میسیج آتا ہے کہ آنٹی ٹیبلٹ لیں آپ تو اس کے بعد بچوں کے باری باری سے میسیج آتے ہیں کیونکہ میں اکثر بھول جاتی ہوں تو اس لئے آپ وہ سب مجھے یاد دھیانی کراتے ہیں میری دامات جی مجھے بی پی کی ٹیبلٹ کا ڈیلی وہ مجھے میسیج کرتا ہے کہ آنٹی آپ ٹیبلٹ لیں اچھا جی آج ہماری بیٹشیٹ تو بہت زیادہ گندی ہو رہی تھی سالن گر گیا تھا کیونکہ میری ہزبر نے کھانا ادھر ہی کھا لیا تھا اور جو سالن میں گھی ہوتا ہے وہ گھی گر گیا تھا یہ دیکھیں ییلو ییلو سا تو بہت برا لگ رہا تھا پھر میں نے وہ بیٹشیٹ بھی چینج کر دی اس روم کی حالانکہ یہ صاف تھی بس اس سالن کے گھی کی وجہ سے میں اس کو چینج کر رہی تھی میری ہیلپرز کر رہی ہیں بیٹشیٹ چینج اور میرا بڑا دل کرتا ہے کہ میں ساری کام خود کروں اور جہاں پہ سٹے والا میری گلی میں آیا ہوا تھا تو پھر میں آئی تھی اس کے پاس کہ میں سٹا لے لوں تو سٹے اس کے کچھے ہوتے ہیں میں اس کو کہہ بھی رہی تھی کہ پہلے میں نے جو چار پانچ سٹے منگائے تھے تو وہ سارے ہی کچھے تھے میں نے پھینک دیئے تھے کھائے نہیں تھے تو وہ مجھے چیک کر آ رہا تاکہ آپ چیک کر لیں اچھے ہیں اور پھر میں جا رہی تھی اپنی امی کے گھر کیونکہ میری سسٹر کی طبیعت میں صحیح ہوتی ہے تو میں ڈیلی شام صبح وہاں بھی جاتی ہوں بس تھوڑی سی دیر کے لیے جاتی ہوں امی کی تسلیح ہو جاتی ہے اور جب میں وہاں پہ گئی ہوں تو میری امی بنا رہی تھی میتھی تو پھر جو میری ہیلپر میرے ساتھ گئی تھی تو اس نے کہا آنٹی مجھے دے دیں آپ بلکہ نانی بولتی ہو میری امی کو تو اس نے کہا میں یہ میتھی کاٹ دیتے ہوں دیکھیں کتنی خوبصورت میتھی اس نے بنائی ہے اور پھر میں نے کہا اب تو نادیا تمہاری شامت ہے تم نے میرے لیے بھی اس طرح سے میتھی بنا کے دینی ہے تو میں نے چھاؤں میں اس کو سکھانا ہے اور اس کے پکوڑے بہت بزے کے بنتے ہیں تو رمضانوں میں پھر میں یہ پکوڑے بناوں گی میتھی والے تو انشاءاللہ میں کالی منگاؤں گی اور نادیا سے کہوں گے مجھے بھی اس طرح سے بنا کے دے گی ہم جی پھر آ گئے تھے گھر واپس گھر واپس آ کے جو صبح میں میں نے کپڑے دھوئے تھے جیسا کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ میں ڈیلی کے ڈیلی کپڑے دھوتی ہوں اور ہزبن کا تو کوئی میں ایک سوٹ بھی نہیں رکھتی ہوں ان کی عادت ہے وہ جو بھی ایک سوٹ میلہ ہوتا ہے بس وہ مجھے کہہ کے جاتے ہیں کہ آپ نے اس کو واش کرنا ہے اور اس طریقہ لینا ہے حالانکہ ان کو پتہ ہے کہ ان کی شروع کی یہی روٹین ہے اور میں نے ایسا کرنا ہی ہے لیکن وہ پھر بھی ریپیٹ کرا جاتے ہیں اچھا جی امداد بھائی آج تو یہ میں نے روٹی ایک سپیشل آپ کے لئے بنائی ہے دیکھیں کتنی آج میری گول روٹی بنی ہے ذرا چیک کریں آج میں نے یہ روٹی امداد بھائی آپ کے لئے بنائی ہے آپ کو دکھانے کے لئے آپ کہتے ہیں ناں کے روٹین ٹھیک بنا لیا کرو بیٹا جی تو آج میں نے روٹی آپ کے لئے بنائی ہے اور آلو گھوپی کی میں نے پراپر ریسیپی آپ کو نہیں دی ہے کیونکہ سمپل سی سبزی ہے میں بنا رہی تھی تو ادھر سے میں روٹیاں بھی بنا رہی تھی ادھر سے آلو گھوپی بنا رہی تھی نادیا کر رہی تھی کپڑے پریس اور فوزیاں بھی کچھ ڈسٹنگ بغیرہ کر رہی تھی تو سب آپ اپنے اپنے کام میں لگے ہوئے تھے سالن بن کے تیار ہو چکا تھا ابھی مجھے اتنی شدید والی بھوک لگی ہوئی تھی ایسا بس مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا تھا اور میں اپنے لیے یہ کھانا نکال رہی تھی تو سمپل سا میں ایسے بس اپنی اس میں روٹی کے اوپر گھوپی رکھ رہی تھی اس طرح کھانے میں بہت مزا آتا ہے بہت اچھا لگتا ہے تو یہ دیکھیں جی میں اپنا کھا رہی تھی کھانا اچھا جی اگر تو آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو میرے چینل کو کیجئے گا سبسکرائب اور ایک چھوٹا سا لائک بھی کر دیجئے گا اور اپنی فیملی اور فرنڈز کے ساتھ بھی اس کو شیئر کیجئے گا ان کو بھی مزا آئے گا میرے اولاکس دیکھنے میں اور یہ رضائیں جب میں نے کھول لی تھی تو یہ کافی صاف تھی بلکل بھی نہیں دھونے والی تھی تو میں نے ان کو دھوپ میں ڈال دیا تھا تو پھر میں ان کو نہیں کھولوں گی اور یہ ان کے کور بھی میں نے دھو لیے تھے رضائیں کے اوپر والے ان کو سکھا دیا تھا دو دن کی دھوپ تو میں لازمی لگواؤں گی ان کورز کو اور پھر ہی میں یہ سیلواؤں گی کیا پتہ میں خود بھی سیلوں کیونکہ اچھا لگتا ہے میں ویسے بھی تو فری ہی ہوتی ہوں تو میں خود سیلوں گی اور یہ میری بہو کے کچھ کپڑے سیل کر آئے تھے بہت اچھے سیلے ہوئے تھے بہت پیارے لگ رہے تھے تو یہ میں اس کو بھیج دوں گی تو یہ میں نے اپنے گھر کے پاس ہی میرے ایک درزن ہے اور اگر آپ لوگ کو میرا ویڈیو میں اچھا لگے تو مجھے کومنٹ ضرور کیجئے گا اور اپنی فیملی اور فرنڈ کے ساتھ اس کو ضرور شیئر کیجئے گا اور جی ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ اے اوکے جی اللہ حافظ تینک یو سو مچ فار واشنگ می چینل می ویڈیوز ہے ہے اکی جی اللہ حافظ بائی بائی